دوستو آپ میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا پورڈ ڈراما پاکستان کا مہنگا ترین ڈراما ہے اور اس ڈرامے نے ثابت کر دیا کہ اگر سکرپٹ اچھا ہو تو ڈراما فلاپ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ کیسے لیا شمشیر نے نروز آدم سے اپنے بیٹے کا بدلا یا یہ کسی اور کے کہنے پر کیا نروز آدم دنیا پور بھی ہار گیا اور اپنی بیٹی بھی اور اپنے وفادار شمشیر کو بھی اپنا دشمن بنا لیا پھر بھی وہ اپنے بیٹے نیاب کو نہ بچا سکا کون ہے ان سب کے پیچھے اور آگے کیا ہوگا نوابو کا آخری بیٹا بھی مارا گیا اور کون لے گا نوابو کی طرف سے دنیا پور کا چارچ یہ سب ہم آپ کو دنیا پور کی کس پانچ میں بتاتے ہیں تو نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تو چلتے ہیں ویڈیو پر ڈرامے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے نروز آدم کی بیٹی کو اس کی ماں جھوٹ بول کر شادی کے لیے رازی کر لیتی ہے کہ تمہاری شادی شمشیر کے بیٹے فرکان کے ساتھ ہے فرکان زخمی ضرور ہے اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس طرح وہ اپنی بیٹی کو نوابوں کے گھر لے جاتے ہیں حالانکہ وہاں پہ نروز آدم اور اس کے چھوٹے بھائی کی نواب کافی بستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جوتے پالش نروز آدم کا چھوٹا بھائی کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا حالانکہ وہاں جانے سے پہلے نروز آدم کا چھوٹا بیٹا شامیر اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو دنیا پورا نیاب دونوں لا کر دوں گا آپ یہ شادی نہ ہونے دیں میری بہن ابھی چھوٹی ہے تو نروز آدم اس کو کہے گا کہ جاؤ بچہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے تم صرف یہاں سے بھاگنے کا بہانہ سوچو شامیر ہمیشہ خون خرابے سے دور رہنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا پور میں رہے نروز آدم کے گھر آئے گی جب نیاب کی لاش تو کہرام تو مجھ جائے گا اور اس کی ماں یعنی نروز آدم کی بیوی اپنی ساس کو کہے گی کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے میرا بستہ ہوا گھر تباہ ہو گیا میرا بیٹا بھی مر گیا اور میری بیٹی بھی گئی دوسری طرف نعابوں کے گھر میں بھی جب نعابوں کے آخری بیٹے کی لاش جائے گی تو وہاں پر بھی یہی کچھ ہوگا اور اب نروز آدم کی بیٹی پر ظلم و ستم اور زیادہ ہو جائے گا حالانکہ شامیر اپنی کزن کو کہہ چکا ہے کہ وہ اب دنیا پور سے کہیں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنی بہن کو واپس گھر نہیں لے آتا دوسری طرف نعابوں کے ایک لوگتی اور آخری بیٹی رمشاہ خان اپنے بھائی کی قبر پر قسم کھاتی ہے کہ وہ آدموں کے کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑے گی اور دنیا پور پر آدموں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا حالانکہ وہ بھی ان سب سے دور رہنا چاہتی تھی یعنی اب کہانی میں یہ ہوگا کہ نعابوں کی طرف سے ان کی بیٹی رمشاہ خان اور آدموں کی طرف سے شامیر دنیا پور کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف دنیا یعنی اب کہانی میں یہ ہوگا کہ نعابوں کی طرف سے ان کی بیٹی رمشاہ خان دنیا پور کا کنٹرول سنبھالے گی اور دوسری طرف شامیر دنیا پور کو واپس لینے کے لیے قسم کھا چکا ہے شامیر کی بہن جو نوابوں کے گھر آتی ہے کیا وہ اپنے باپ اور بھائی کو معاف کر پائے گی یا وہ بھی بدلے پر اتر آئے گی اور نوابوں کا ساتھ دے گی میر جعفر کا کردار ادا کرنے والے اس ڈرامے میں نے روز آدم کا بھائی جس کی پہلے ہی نظر دنیا پور پر ہے اور اس نے ہی یہ سارا کھیل کھیلا ہوا ہے اب وہ اپنی اگلی چال کیا چلے گا اور نوابوں کے آخری بیٹے کو تو وہ پہلے ہی شمشیر کے ہاتھوں راکٹ لانچر کے ذریعے مروا دیتا ہے این اس وقت جب نواب نیاب کو واپس کرنے آدموں کے گھر جا رہا ہوتا ہے شامیر اب بھی زخمی ہے کیونکہ رمشا خان کا مارا ہوا کنجر اب بھی اس کے زخم کو تازہ رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگلی قسم سب اگلی قسم آپ دیکھیں گے کہ شامیر کو کہیں گے کہ نیاب کے بعد نروز آدم کو تمہاری ضرورت ہے آگے بھرو اور دنیا پر واپس لو حالانکہ نروز آدم کو ذرا بھی یقین نہیں کہ میرے بیٹے میں اتنی قابلیت ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ شامیر دنیا پر کا نہ صرف کنٹرول سنبھالے گا بلکہ ایسے فیصلے بھی کرے گا کہ نروز آدم بھی حیران رہ جائے گا کیونکہ شامیر جذباتی نہیں بلکہ سیاسی اور سمجھ بوجھ رکھنے والا دکھایا گیا ہے گولی چلانے سے زیادہ گولی چلنے کا ڈر دنیا پر رکھنا جانتا ہے اور وہ خون خرابے سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرے گا اور اس کا جواب بھی اس کو بھرپور طریقے سے ملے گا کیونکہ سامنے رمشا خان ہوگی دنیا وہ بھی ایک پری لکھی لڑکی دکھائی ہے جو کہ اپنی آلہ تلیم حاصل کرنے کے لئے یو ایسے جار ہی ہوتی ہے دنیا پر میں پولیس کا کنٹرول بھی آدموں اور نوابوں کے ہاتھوں میں ہیں مگر جو اب نیا ایسے چوایا ہے حالانکہ اس کی صحیح طریقے سے خاطر توازہ آدموں نے کر دی تھی اور اس کو اغواہ کر لیا تھا لیکن آپ اگلی کس میں پھر دیکھیں گے کہ وہ میر جعفر کے ہاتھوں تھپر بھی کھائے گا دوستو دنیا پور میں پولیس بھی حرکت میں آئے گی اور ہر طرف خون ہی خون ہوگا دیکھتے ہیں اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ ڈراما اس ٹیم پاکستان میں ہی نہیں انڈیا میں بھی بہت مقبولیت کا حامل ہو چکا ہے اور اس ڈرامے کو اس انداز سے پچرائز کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس ڈرامے کے تمام ہی کردار اپنے اپنے کریکٹر سے انصاف کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سپیشلی نمان اجاز کی ادھاگاری کے تو ہم سب پہلے ہی فین ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں اس ڈرامے میں آگے کیا ہوتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب کی بیوی کا میر جعفر کے ساتھ مکمل رابطہ ہے اور یہ سنوں مل کر بھی سازش کر رہے ہیں کہ اگر نوابوں اور آدموں کا خاتمہ کر دیا جائے تو دنیا پورا سانی سے ان کے کنٹرول میں آ جائے گا لیکن ان کو نہیں پتا کہ رمشا خان دنیا پور کا کنٹرول سنبھال لے گی اور اس کی کچھ اور اس کی اپنی ماں کے ساتھ کچھ خاص بنتی نہیں ہے دوستو اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شامیر کو رمشا خان سے پیار بھی ہو جائے گا اور یہ کچھ سٹوڑی آپ انسپائرنگ کر سکتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ سٹوڑی کا یہ جو حصہ ہے وہ آپ کو رام لیلا فلم کی طرح بھی نظر آ سکتا ہے لیکن میں اس کو سمجھتا نہیں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی چینجنگز کر دی جائیں خیٹ ڈرامے میں ابھی تھریل اور لف باقی ہے کیونکہ ڈرامے کے اندر لف سٹوڑی تو لازمی ہونی چاہیے تو میرا تو یہی خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا دوستو دنیا پور فانٹیسٹک آسم مائنڈ بلوئنگ یہ ڈراما بہت ہی زبردست ہے آپ دیکھیں گے کہ نوابوں نے جو رشتے کا کہا تھا نمان جاز کی بیٹی کے لیے جو وہ کسی بھی صورت نہیں مانتا لیکن جب اس کے کانوں تغیلت فہمی پہنچائی جاتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے وفادار ملازم کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو نمان جاز جس کے پہلے ہی بڑے دشمن ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ایک دشمن اور پیدا کر لیتا ہے اور اپنے وفادار آدمی کے بیٹے کو مار دیتا ہے اور نوابوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ شادی کی تیاری کریں وہ رات کو اپنے بیٹے نیاب کو لینے آئے گا دوسری طرف شامیر جو کہ نمان جاز کا چھوٹا بیٹا ہے زخمی حالت میں گھر آ جائے گا یہ ہمیشہ لڑائی سے دور گلتی ہو گئی ہے لیکن نروض آدم یعنی کہ نمان جاز نہیں مانتا اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم میں اتنی قابلیت ہوتی تو دنیا پور میرے ہاتھ سے نہ جاتا دوسری طرف نواب اپنی اٹھارہ سالہ نئی بیوی کے جشن میں جھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا پور ہی نہیں واپس لے لیا بلکہ آدموں کی عزت بھی لے لی ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ نوابوں کا آخری بیٹا دنیا پور کا کنٹرول سنبھال اب وہ حکومت میں کروں گا دوستو دوسری طرف شامیر اپنے باپ نروض آدم کو بہت سمجھاتا ہے کہ میں آپ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دنیا پور اور اپنا بھائی نایاب دونوں واپس لا کر دوں گا لیکن نمان جاز اس کی ایک نہیں سنتا دوستو اس ڈرامے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کے کہ جو شامیر اور دوسری طرف نوابوں کی بیٹی جو دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی کریں گے حالانکہ یہ دونوں ہمیشہ نفرت کرتے آئے ہیں جنگ سے لڑائی سے لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کو دنیا پور کا کنٹرول سنبھال لنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بھی آنا پڑا ہوگا اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ دیکھیں گے نوابوں نے جو رشتے کا کہا نمان جاز کی بیٹی کے لیے جو وہ کسی بھی صورت نہیں مانتا لیکن جب اس کے کانو تر غلط فہمی پنچائی جاتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے وفادار ملازم کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو نمان جاز جس کے پہلے ہی بڑے دشمن ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ایک دشمن اور پیدا کر لیتا ہے اور اپنے وفادار آدمی کے بیٹے کو مار دیتا ہے اور نوابوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ شادی کی تیاری کریں وہ رات کو اپنے بیٹے نیاب کو لینے آئے گا دوسری طرف شامیر جو کہ نمان جاز کا چھوٹا بیٹا ہے زخمی حالت میں گھر آ جائے گا یہ ہمیشہ لڑائی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے باپ کو بھی بہت سمجھاتا ہے وہ اپنے باپ کو بہت سمجھاتا ہے کہ وہ چھوٹی ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے لیکن نوروز آدم یعنی کہ نمان جاز نہیں مانتا اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم میں اتنی قابلیت ہوتی تو دنیا پور میرے ہاتھ سے نہ جاتا دوسری طرف نواب اپنی اٹھارہ سال اٹھارہ سالہ نئی بیوی کے جشن میں جھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا پور ہی نہیں واپس لے لیا بلکہ آدموں کی عزت بھی لے لی ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ نوابوں کا آخری بیٹا دنیا پور کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے وقت بھی کتنا بے رہم ہے کہ ایک وقت تھا جب یہاں پر آدموں کی حکومت تھی اب وہ حکومت میں کروں گا دوستو دوسری طرف شامیر اپنے باپ نروز آدم کو بہت سمجھاتا ہے کہ میں آپ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دنیا پور اور اپنا بھائی نیاب دونوں واپس لا کر دوں گا لیکن نمان اجاز اس کی ایک نہیں سنتا دوستو اس ڈرامے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کے کہ جو شامیر اور دوسری طرف نوابوں کی بیٹی جو دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی کریں گے حالانکہ یہ دونوں ہمیشہ نفرت کرتے آئے ہیں جنگ سے لڑائی سے لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ ان کو دنیا پور کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بھی آنا بڑا ہوگا اور یہ بہت ہی پیاری لف سٹوری بھی بنے گی دوسرے کے سامنے بڑا ہوگا دوسرے کے سامنے بڑا ہوگا دوسرے کے سامنے بڑا ہوگا سامنے بڑا ہوگا دوسرے کے سامنے بڑا ہوگا گے موسیقا 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 موسیقا